ہمیں بعض اوقات ایسی سٹویشن کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اس لمحے میں ابھی اٹھتا ہوں اور میں اٹھ کر کوئی کام کرنے لگا ہوں یعنی کہ نیر فیوچر کا ایکشن کوئی کام جو آپ یہاں سے اٹھیں گے تو وہاں پر کیا کرنا ہے وہاں پر اگر آپ پریزنٹ میں موجود ہیں اور کوئی کام کرنے لگے ہیں نیر فیوچر میں وہاں پر ایک سٹرکچر آئے گا is about to am about to was about اور پھر اگر وہ پاسٹ میں ہے تو obviously was about to were about to یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اس کی سٹویشن کو ڈیل کر لیں دیکھ لیں جب آپ ایکسپیکٹیڈ نیر فیوچر کو ڈیفائن کرتے ہیں میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی میں کہتا ہوں تھوڑے دیر بعد پاکستان رولیا کا میچ شروع ہونے لگا تھا میچ is about to start تو کوئی کام جو اگلے لمحے میں ہونے لگا ہے usually اس کی identity ہے لگا ہے لگی ہے لگے ہیں وہ جانے لگا ہے وہ سونے لگا ہے وہ پڑھنے لگا ہے پریزنٹ میں is about to پاسٹ میں was about to اور were about to ہے obviously singular کے ساتھ is about to اور plural کے ساتھ are about to i کے ساتھ am about to آئے گا for example جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ آنے لگا ہے he is about to come یہ two کے ساتھ جو verb کی ہمیشہ first form آیا کر رہی ہے آپ ایسے سمجھلے اسے infinitive کہتے ہیں لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ verb کی first form two plus base form of verb یعنی کہ first form جن کو نہیں پتا infinitive کا تو is about to two plus first form اس کا مطلب ہے کوئی کام جو آپ کرنے لگے ہیں اگلے لمحے میں آپ اٹھیں گے اور کرنے لگے ہیں اور اسی action کو اگر آپ پاسٹ میں define کریں گے تو وہ identity بنجھے گی was about to were about to کے ساتھ لگا تھا لگی تھی لگے تھے وہ سونے لگے تھے وہ جانے لگے تھے وہ پڑھنے لگے تھے تو آپ کہیں گے they were about to go they were about to sleep وہ سونے لگے تھے سو یہ short concept ہے لیکن ہم بہت frequently use کر رہے ہوتے ہیں میں اپنی رائٹنگ اور speaking میں جانے لگا ہوں میں پڑھنے لگا ہوں تم کیا کرنے لگا what are you about to do میں سونے لگا ہوں i am about to sleep میں کام کرنے لگا ہوں i am about to work so یہ چیز یاد رکھیں کیونکہ یہ وہ short concept آج کال میں define کر رہا ہوں short tricks میں ٹک ٹاک پر اور اپنے youtube چینل پر بھی facebook پر بھی جو بہت frequently میں دیکھ رہا ہوں use ہو رہے ہیں اس کے علاوہ انگلیش کا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی topic ہو جو میں نے چھوڑا اور define کر لیکن یہ وہ topic ہیں جو بار بار استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو میں again repeatedly define کر رہا ہوں اگر آپ کو short trick پسند آئی اور آپ مجھے one to one own an english language course کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر تو ایک reasonable fee پہ کر کر آپ مجھے join کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں improvement لاسکتے ہیں میں challenge یہ کر رہا ہوں کہ اگر میری دو منٹ کی ویڈیو آپ کا concept clear کر سکتی ہے تو میں تین ماہ کا جو course کرواؤں گا you can just imagine how much improvement you can gain in that three months specific course تو لازمی یہ course کریں آپ کی جو بھی qualification ہے جو بھی age level اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں انشاءاللہ تعالی آپ کو انگلیش سکھا لوں گا thank you very much